سائی رام نمسکار میں بریج مون سوری سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ پرسند ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کا ہمارا ویشے ہے کہ یدی آپ کو نمک فیقہ لگے یعنی سبجی میں نمک فیقہ لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا سورہ نیچ کا ہو رہا ہے جب سورہ نیچ کے ہوتے ہیں تو نمک فیقہ لگنے لگتا ہے رات کو موہ سے پانی گرنے لگتا ہے پیٹھ میں درد ہونے لگتی ہے بھائیں آنکھ میں کوئی پرابلم سی لگتی ہے سردرد ہو سکتا ہے عجت کے پرتی ویکتی چنتت ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے کچھ ہوئی ان میں مین ہے موہ سے پانی گرنا پیٹھ میں درد کمر میں درد مطلب آنکھوں میں تھوڑا سا پرابلم نمک کا فیقہ لگنا اور موہ سے پانی گرنا ان میں دو سمٹمز ہی مل جائیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا سورہ نیچ کا ہو رہا ہے اور جب سورہ نیچ کے ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی جگڑے ہو سکتے ہیں شریرک روگ مل سکتے ہیں عجت کی ہانی ہو سکتی ہے گصہ بڑھ سکتا ہے انہیاس آپ اپنی ہی گلتی سے کسی کے ساتھ جگڑا کر سکتے ہیں تو اب آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ٹھیک کیسے کریں جدی آپ سورے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ گڑ کا دان کریں جب آپ گڑ کا دان کریں گے تو سورے کافی حد تک آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ سورے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کو نمک ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گا پیٹ میں درد میں فرق پڑے گا جو موہ سے پانی گرتا تھا وہ نہیں گرے گا اور جب آپ کے موہ سے پانی گرے نمک فیکہ لگے تو دھیان رکھنا ہے پیسہ نئے کارے میں نہیں لگانا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہے اور گھرم چیزیں کم کھانی ہے کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے تو یہ سارے سمٹمز جو میں نے بتائے ان کا ایک مکھے اپائے ہے ویسے تو سورے نیچ ہیں اچھکے ہیں کیسے ہیں جنم کنڈلی دیکھ کر وشلیشن کیا جا سکتا ہے کیونکہ پرتے کا کنڈلی میں ایک بہت مکھے یوگ ہوتا ہے جو ویکتی کو بہت آگے لے جا سکتا ہے بہت ترقی کروا سکتا ہے جیسے ریلائنس والے دیکھئے کتنے امیر ہوگے تو ان کا کوئی یوگ تھا ابھی تاب بچن دیکھئے ان کا بھی کوئی یوگ ہے ایسے ہماری کنڈلیوں میں بھی یوگ ہوتے ہیں پرنتو کچھ ایک گرہوں کی ڈرشتی کے کارن دبے رہتے ہیں ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں بچہ پہلے بہت اچھا پڑتا تھا اب پڑتا نہیں ہے کارن کوئی گرہ ہے اس پہ ڈرشتی ڈال دی اب اس کی پڑھائی بند ہوگی ہمارا کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا اب نہیں چل رہا ہے کارن گرہوں کی ڈرشتی تو اس کا اپائے کیا ہے بھئی یدی آپ اپنے مہادشہ انتردشہ کا اپائے کریں گے تو جب مہادشہ انتردشہ بدلے گی تو پھر مشکل میں آ جائیں گے ہمیں اس یوگ کو ڈونڈنا ہے جو یوگ پوری عمر چلنے والا ہے یدی اس یوگ کا اپائے ہو گیا تو پوری عمر تنگی نہیں آئے گی پھر آپ کو بہت اچھے ڈنگ سے جندگی بیت ہے کہ کوئی ویدیش جانا چاہتا ہے کہتا ہے میں فوراں جانا چاہتا ہوں ویجا نہیں مل رہا یا میں چلا گیا ہوں میری سیٹنگ نہیں ہو رہی تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کنڈلی میں کون سا یوگ ہے اس یوگ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا ہوتا کیا ہے جو یوگ ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرواتا ہے جیسے کسی کا رائی نیتی میں جانے گا تو اس کا دیان اُدھر رہے گا کسی کا موڈل بننے گا تو اس کا دھیان اُدھر رہے گا کسی کا سنگر بننے گا تو اس کا دیان اسی طرف رہے گا ویدیش جانے کا یوگ ہے تو ویدیش کی طرف رہے گا پرندو یادی بُرے گ رہے بیٹھے ہیں تو سفل نہیں ہونے دیں گے ہمیں اسی یوگ کو ڈونڈنا ہے پھر اس کا اُپائے کرنا ہے پھر ہم سفل ہی سفل ہیں تو سورے جب نیچ ہوں تو آپ گھڑ کا دان کیجئے سورے کو پانی دیجئے سورے کو پانی دینے کا کیا مطلب ہے بہت لوگ ہستے ہیں یہ کیا ہوا ایکٹل میں ان کو مطلب نہیں پتا ہے بلکل اپنے سر سے اوپر کر کے اچھا سا گولہ کر کوئی برتن لینا چاہیے اور اپنے سر سے اوپر ایسے یہاں سے پانی ایسے گرائیے جس سے کی پانی کے بیچ میں سے آپ سورے کو دیکھ سکیں اور سورے کی کرنے سورے کی وائبریشن سورے کی ارجہ فیلٹر ہو کر آپ کی آنکھوں میں جائے یعنی پانی میں سے سورے دکھنا چاہیے آپ کو فیلٹر کرنے آپ کی باڈی میں جائیں گی تو آپ کا سورے اچھ کا ہوگا تھوڑی سی چینی ڈال لیا کریں سیدھا ایسے کھالی پانی نہیں دینا چاہیے تو یہ ہے سورے کے بارے میں کہ یدی نمک فیقہ لگے تو سمجھی آنے والی ہیں پریشانیاں دھور کیسے کرنے ہیں ماتر گوڑ دھان کرنے سے جیسا ہی نام نمسکار اور یدی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور یدی آپ مجھ سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو کرپیا فون مت کیجئے اپنا سوال وٹس اپ کریجئے لکھ دیجئے بھیج دیجئے چوبیس گھنٹے میں آپ کو جواب مل جائے گا جرور ملے گا کرپیا فون مت کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے جیسا ہی رام نمسکار خوش رہیے اور اپنا دھیان رکھئے موسیقی